آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے بینگراؤن میں مینارے پاکستان پہ آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کو چیہتر سال مکمل ہو چکے ہیں اور ہمارے طرح سے ہمارے قیم کے طرح سے پاکستان کو چیہتر مالیوں میں آزادی مبارک کرتے ہیں بلکل مینارے پاکستان کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آتش بازی کا شاندار ملہرہ کیا گیا ہے ہم دیل کو آتش بازی کو خوب جائے سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے علاوہ آزاروں کی طرح میں لوگ بھی سلسل کرتے ہیں جیسے ہیں دلکل آپ جی کہہ رہے ہیں ہم نے لکھتا کہ اس آزادی کی خوشی میں ہر انسان کو ہر شہری کو پیش شونا چاہیے آپ بھی ضرور پیش شوئی آپ بھی کافی خوش نگر آرہے ہیں دلکل آزادی کی خوشی ہم بھی منا رہے ہیں اور یہاں پر آزاروں کی طرح میں لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اس آتش بازی سے لیکن انگوز ہو رہے ہیں جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شہر میں مختلف علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر قرآندار پاکستان منظور ہوئی تھی اور اب چودہ اگست پاکستان کا ملہرہ آزاری ہے اسی مناظر سے اسی مقام پر جہاں پر ملہرہ پاکستان تعمیر کیا گیا تھا آتش بازی کا جہاں پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس کو دیکھنے کے لئے لاحوریوں کی ایک کسیر تعداد سڑکوں پر موجود ہے آداروں کی تعداد میں بندیوٹر یہاں پر یہاں پر سکتے ہیں بچے نے پڑے دکھی اور جوان رہے ہیں کیونکہ بچے مناظر سے نظر آتی ہیں کہ جو سکروں سے کیوں میں آتا ہوں میں منارے پاکستان پر منارے پاکستان پر جے حسن کیا کہیں گے راہے ہیں یہ دو مناظر ہے یہاں کے دیکھنے کے لیے اور یہ کافی پردوچھتے اور ہر چودہ اگست پر اسی طرح کے مناظر میں دیکھنے کو ملتے ہیں جنبی میں چودہ اگست آتی ہے تیرہ اگست کی شام کو ہی یہاں پر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آتش بازی سے خوب بلک اندوز ہوتے ہیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح آتش بازی کا مجاہدہ کیا جا رہا ہے پاکستان کا لیک شہردن کا یعنی آزادی ہے اس کی اپنی شیئر ملائی جا رہی ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ترازاد پاکستان بھی آتش بازی کا مجاہدہ دیکھنے کو ملتا ہے آزاد کی ناظر کے لوحوری ہیں جو کہ خرم سے باہر آتے ہیں بچوں کو بنے ہو بھولے ہو دوسرے علاقے ہیں وہاں بھی آتش بازی کا مجاہدہ کیا گیا ہے اور وہاں پر بھی اسی طرح سے بول باہر نکلے ہیں اور آتش بازی سے رسکتے ہیں اپنی شیئر ملائی دیکھ سکتے ہیں آدش بازی کا سلاجہ رہی ہے آزادی ہے ایک چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے توفی قربانیا لا زوال قربانیا ہے جس کے باعث آج ہم اس مومنٹ کو انجوائے کر رہی ہیں اور جو شکھروش کے ساتھ ہم اس کو سیلیبیٹ کر رہی ہیں ایسے ہی ہے جشنے آزادی کے لفظے سے جب ایک چودھ اگست گھوزرتا ہے تو اگلے چودھ اگست کے حوالے سے اگلے چودھ اگست کو پہلے سے بہتر کس طرح کیا جا سکے اور اسی لیے اس کو پہلے سے بہتر کرنے کی ببست کر لیے جاتے ہیں اب چھہتر بار جو نے آیا دیا تو اس سوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بچھلے ساتھ بھی آپ نے اسی طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ دیکھا تھا نکل اس دفعہ اس سے بھی زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں سپیشلی جو نگران وزریالہ محسن نکوی ہے بہتر ہی سوالے سے خود جوش نظر آئے تھے اور ان کی جانب سے تمام تر اقدامات کی گئے ہیں مختلف تقاریب کا انعقاد بھی کل کیا جائے گا جن میں وہ شرکل بھی کریں گے خصوصی کے طور پر اور آج اس آتش بازی کا خصوصی طور پر جو انتظام کیا گیا تھا نگران حکومت کی جانب سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں منارے پاکستان کے طرح لاہور کے دیگر بھی مقامات ہیں جہاں پر آتش بازی کے اسی طرح کے ایک دابات کیے گئے ہیں اور لاہوریے میں کافی خود جوش دکھائی دیتے ہیں لاہوریے شام کو اگروں سے باہر نکل آتے ہیں اور ان جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ کیا جانا ہو منارے پاکستان کے بھی یہی مناظر ہیں کچھ مختلف نہیں ہیں پچھلے سال سے پچھلے سال کی ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ہر سال کی طرح لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کسیر اداب میں لوگ موجود ہو تھا یہاں کے مناسر ہیں آتش بازی سے نکفن گوزو کے لیے یہاں پر ایکسپیریم سے یہاں پر آئیو دیکھنے کا ایکسپیریم سے ہوجود ہے بلکل یہ جو لائو دیکھنے کا ایکسپیریمز ہے یہ شاید جو ٹیلی پر دیکھنے لوگ ہیں اسی لئے نہ کر سکے اسی لئے یہ لائو دیکھنے کے لئے یہاں پر ہزاروں پر آتے ہیں یہاں پر امرین دیکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے بچے ہو بڑے ہو جوان ہو گوڑے ہو سبھی یہاں پر پہنچے ہیں اور ہر طرف اور دیا خیال احسن یہ محبت کا اظہار ہے آپ کا بلکل اسی طرح ہی ہے یہ سب محبت کا اظہار ہے بلکل اسی طرح ہی ہے یہ بطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم چودہ اغسط کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح ہمیں ذکر کر رہا تھا کہ پورے سال یہ انتظامات جاری رہتے ہیں انتظامات جاری رہتے ہیں کہ چودہ اغسط کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک سپیشل دن ہے اسی دن پاکستان کو آزادی ملی تھی ہم آزاد فضاء میں ساس لے تھی ہیں اسی دن کی بڑھولت ہمارے بزرگوں کی قربانی کی بڑھولت اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہمارے گھر بیٹھے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہی پر وہ قرارداد منظور ہوئی تھی جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آزاد ایک ملک بننا چاہیے جہاں پر چودہ اغسط اور انیس و سنٹالیس کو ہمیں یہ پاکستان ملے بزرگوں کیایا جہاں پر ہم کھلی فضاء میں آزادی کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں آزادی کے ساتھ حیصلے کر سکتے ہیں کیونکہ میرا خوال ہے ہمارے کے بہت بڑی نعمت ہے آزادی ایک ملک بننا چاہیے بلکل اور منشور بھی یہی تھا ہمارے بزرگوں کا کہ الگ سے بطن حاصل کریں وہاں پر کھلی فضاء میں ہم سانس لے سکیں ہم عبادات کر سکیں کیونکہ روک چونک جو ہے اس عبادات میں وہ نہ ہو کھلی فضاء میں ہم رہیں اور اسی مقصد کے تحت یہی پہ یہ طرح دار منظور کی گئی تھی بزرگوں کی جانب سے کہ الگ بطن حاصل کیا جائے اور اسی منازمت سے یہاں پر مرارے پاکستان کی تعمیر کی گئی تھی ہر سال چودہ اغسط میں اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور مرارے پاکستان کے علاوہ لاہور کے دیگر اگرامات دی ہیں جہاں پر آتش بازی ہوتی ہے لیکن جو مین پوائنٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ آتش بازی کی جاتی ہے جہاں پر حکومت خود اگرامات کرتی ہے آتش بازی کے وہ مرارے پاکستان ہے اور اسی جگہ پر مرارے پاکستان میں ہی لوگ آتش بازی دیکھنے کے لیے یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں ایکسان ہے آتش بازی کے علاوہ ہماری سرکاری اور نیجی مہارتوں کو بھی برکی کن کن سے سجا دیا جاتا ہے اور کافی سب سالالی پرشتر دیکھ رہا ہوتے ہیں آپ نے جو سرکاری خروش عباب میں نظر آ رہے ہیں آپ شورد نہیں سکھ سکھتے ہیں کیسا فیروڈ ایکسان آپ کو فلکس تو ظاہری سی بات ہے اگر سامنے دیکھتے اس طرح کی آتش بازی اور چوڑا شگست کی راہ تو بارہ بچتے ہی اور موسم بھی اچھا ہو موسم بھی اچھا ہو یہ ایک ویلید پوائنٹ ہے گرمی آج اس طرح سے نہیں ہے احضا بھی چل رہی ہے تو اس موسم میں اس طرح کی آتش بازی چودہ گست کی رات کو انجائے کرنا اپنے باروں سے ڈازہ ہو چکنا ہوں اپنے ہمارے گا ہمیں چکر رہے ہیں ایسے ہی ہے بالکل اور لاہوری بھی اس موسم سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اس زندار آتش بازی سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ لاہور شہر کے مختلف مقامات میں جاری ہے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکویڈ پر بھی مختلف مقامات کے مناظر دیکھ رہے ہیں آج چودہ گست کو منسلک جو ہیں وہ کافی نرائے کرتے ہیں اس کے علاوہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کی تیاری تو پہلی اگست کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے گھروں کو وہ سجا لیتے ہیں پرسم لگاتے ہیں گھروں پر جبکہ گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے بچوں کی جانے سے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کی تیاریاں سورو شور سے پہلی اگست سے ہی جاری ہوتی ہیں اور چودہ اگست پہ ایسے ہی ہے اب ایسے میں ہنگائی کے باعث آپ دیکھیں ہماری عبام کا جوش و خروش ویسے ہی ہے بھلے تھوڑا ہے زیادہ ہے لیکن وہ اپنے خوشی کو سیلیپیٹ کر رہے ہیں آزادی کو سیلیپیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سرک پہ کتنی عبام ہیں ٹریفک جیم ہیں یہی محبت کا اظہار ہے یہی محبت کا اظہار ہے کیونکہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سال میں یہ ایک دن آنا ہوتا ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہوتا ہے یہی ہمارا دن ہے یہی پاکستان کا دن ہے اسی دن کو ہم آزاد ہوئے تھے تو لوگ کسی قسم کی فکر نہیں کرتے ہیں چاہے ایک طرف مہنگائی کے باست داری ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن یہ چودہ اگست لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح کی عاقش بازی اور اسی لحاظ سے ہم زندہ دل قوم کہلواتے ہیں کہ زندہ دل قوم ہے ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں چاہے تھوڑا ہے زیادہ ہے یا جیسا بھی ہے بالکل میں تو ابھی زندہ دلانے لاہور کی ہی بات کروں گا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے پورے پاکستان کی بات ہے آپ جمعہ پہ جائیں جس موقع پہ بھی جائیں آپ کو ایسا ہی جوش و فروش نظر آئے گا موسیقی 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 اور اس کے ساتھ ہمارے لئے ایک بہت اچھی خبر ہے احسن آپ کو بتے آج ایک اور چیز ہے سنا تو تھا میں نے لیکن ناظرین کو بتا دے آپ ناظرین کو ہم بتاتے ہیں کہ آج پاکستان کا چھے دروہ یوں میں آزادی کے ساتھ ہمارے سٹی نیوز نیٹورٹ کی پندر ہی سال گرہ ہے آج بلکل سٹی فورٹی ٹو کی آج پندر ہی سال گرہ ہے اور یہ ایک بائی سے فخر ہے ہمارے لئے بھی اور شہر لاہور کے لئے بھی سٹی پورٹی ٹو کی جب ابتدا ہوئی تھی تب یہاں پر جو ہر لاہوری کا اپنا مسئلہ تھا جلی کا مسئلہ تھا پندر روڈ کا مسئلہ تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے کوئی نہیں کہ آپ نے دیکھا نیشنرل میڈیا میں اس طرح کی خبریں اس طرح سے گبر نہیں کیا جاتا لیکن سٹی پورٹی ٹو کی پندر وہ واحد چینل تھا جس نے عام آدمی کی آواز بنا عام مزدور کی آواز بنا عام لوگوں کی آواز بنا اور لوگوں کے مسائل کو جائے آپ اپنی سے فیلن پر منازل دیکھ سکلنے ہیں ہاں دشوازی کا سیجنہ جاری ہے اور آب آم کا خودش ندنانے کے لئے جو شاید چیز کو لگے موسیقی 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 یہ آتشبازی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا شہر جو ہے وہ روشتے سے جگمگا رہا ہے رنگ و نور کی برسات ہے یہاں پر لاہوریے بھی اس آتشبازی سے لطف اندوز ہو رہی ہیں شہر کے مختلف مقامات ہیں جہاں پر اس طرح کی آتشبازی کا نکاد کیا گیا ہے لیکن جو نیک طرح ہے وہ میرار پاکستان ہے چودہ آگست کو ہر سال میرار پاکستان پر آتشبازی کا اس طرح سے ہی شاندار شاہرہ کیا جاتا ہے جس کو دیکھنے کے لئے لاہوریے جو ہیں ہزاروں کی شاندار میں یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور میرار پاکستان کے اندر اور باہر سڑکو بیوی ہر سال جہاں دیکھیں یہاں پر لوگ ہی لوگ گزرہ رہے ہیں بچے ہو بزرگ ہو خمتین ہو بڑے ہو ہر کوئی یہاں پر موجود ہے اور اس شاندار آتشبازی سے لطف انگوز ہو رہا ہے ہر سال کی طرح یہ آتشبازی سے شاندار ظاہرہ کیا گیا ہے اور نگو نور کی برسات ہے ہر طرح پر یہاں پر تلک گھرے کی جگہ نہیں ہے لوگ یہاں پر قصیر تعداد میں موجود ہیں اور اس آتشبازی کو وہ شاندار طریقے سے انگوز کر رہی ہے جبکہ یہاں پر اللہور یہ جو ہے وہ شاپ ہی مجوش بھی دکھائی دی رہی ہے ہر سال یہاں پر ایک سید اعداد میں لوگ جمد ہو رہے ہیں اور اس آتشبازی سے جب فاندوس ہوتے ہیں جی بلکہ بلکہ دامنا اور دوسرکل کو مناسب جائے سکتے ہیں اور بلکہ سکتے ہیں بلکہ سکتے ہیں جانے اگر آپ رہی بھی دیکھیں آپ اس آتشبازی کے پاس لوگوں کا شروع بھی سو سکتے ہیں اس طرح لوگ انجائے کرنے ہیں اور یہاں پر میرا بھی دن کرا ہی اس طرح انجائے کرنے ہیں بیچے آپ کو اجازت آج آپ کو اجازت آپ کی لوگوں کے ساتھ یہ سور کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیرا بلکہ سکتے ہیں ہمار شہریں کو اجازت کنی چاہیے گی آپ اس آزادی کو آج دن ہی ہے پاکستان کا چہترمہ یوم آزادی ہے اور اس دن یہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ہر سال یہی کچھ ہوتا ہے لوگ اسی طرح اس دن کو انجائے کرتے ہیں اسی طرح شور و گل ہر طرف دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ من چلے بھی سڑ کو پڑھاتے ہیں آپ نے دیکھا بلار پاکستان پاکستان کا چہترمہ یوم آزادی ہے سٹی ٹوٹی ٹو کے جانب سے اہلیان لاہور کو یوم آزادی مبارک ہو شہر کے مختلف مقامات پر آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے آسمان دنگو نور سے منور ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے بیگراؤن میں مینارے پاکستان کے آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کو چھیتر سال مکمل ہو چکے ہیں اور ہمارے طرح سے ہمارے ٹیم کے طرح سے پاکستان کو چھیترمہ یوم آزادی مبارک ہو بلکل مینارے پاکستان کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آتش بازی کا شاندار مظہرہ کیا گیا ہے امرین تو آتش بازی کو خوب جائے سے انجائے کر رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے علاوہ آزاروں کی طرح میں لوگ بھی سلسلہ جاری ہے جی ایسے ہیں بلکل آپ ٹھیک ہے رہے ہیں ہم نے لکھتا کہ اس آزادی کی خوشی میں ہر انسان کو ہر شہری کو پیش پیش ہونا چاہیے آپ بھی ضرور پیش نش ہوگی آپ بھی خوش تدر آرہے ہیں بلکل آزادی کی خوشی ہے ہم بھی منا رہے ہیں اور یہاں پہ آزاروں کی طرح میں لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اس آتش بازی سے لگ پر لوگ ہو رہے ہیں جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شہر میں مختلف علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر قراردار پاکستان منظور ہوئی بھی اور اب چودہ اگست پاکستان پر ایسے آزادی ہے اسی مناسبت سے اسی مقام پر جہاں پر منارے پاکستان تعمیر کیا گیا تھا آتش بازی کا یہاں پر مظاہرہ کی آدار آیا ہے جس کو دیکھنے کے لئے لاہوریوں کی قصیر تعداد سڑکوں پر موجود ہے آداروں کی تعداد یہاں پر مظاہرہ کیا گیا ہے یہاں پر مظاہرہ کیا گیا ہے پچھے نے پڑے دیکھیں وہ جوانے پچھے مظاہرہ کی نظر آرہی ہیں جو شکروں سے یوں میں آدھا دیکھتے ہیں مجھے پچھے منارے پاکستان کے جی حسن کیا کریں گے آنے پاکستان کے جی حسن کیا کریں گے آنے پاکستان یہ دو مناظر ہے یہاں کے دیکھنے کے لئے اور یہ کافی پر دوچتے اور ہر چوبہ آگست پر مناظر میں دیکھنے کو ملتے ہیں زیادہ آگست آتی ہے تیرہ آگست کی شام یہاں پر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آتش بازی سے خوب بلک اندوز ہوتے ہیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا ایک شہدن کا یوم آزادی ہے اس کی خوشیاں لائی جا رہی ہے مناظر آپ جو سکتے ہیں یہاں پر جو قرار دادے پاکستان بھی بھی اور یہی پر ہر سال اسی طرح آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے ہزار اکی طرح سے لاہوری ہیں جو کہ ہروں سے باہر آتے ہیں بچوں کو بنے ہو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر بھی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور وہاں پر بھی اسی طرح سے بچوں کو باہر نکلے ہیں اور آتش بازی سے دوسرے ہیں آپ اپنی سکتے ہیں ایک چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے کافی قربانیا جس کے باعث ہم اس مومنٹ کو انزوائے کر رہی ہیں اور جو شکر روش کے ساتھ ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں ایسے ہی ہے جب ایک چھوٹ آگست گزرتا ہے تو اگلے چھوٹ آگست کے عوالے سے تمام پلان شروع کر دیا جاتے ہیں کہ اگلے چھوٹ آگست کو پہلے سے بہتر کس طرح کیا جا سکے اور اسی لیے اس کو پہلے سے بھی بہتر کرنے کی ببست کر لیے جاتے ہیں چھوٹ آگست گزرتا ہے پہلے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے سال بھی آپ نے اسی طرح کی آتش پازی کا مظاہرہ دیکھا تھا لیکن اس دفعہ اس سے بھی زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں سپیشلی جو نگران وزریعالہ موسیم ڈکوی ہے اور ان کی جانت سے تمام تر اقدامات کی گئے ہیں مختلف تقاریت نکات بھی کل کیا جائے گا جن میں وہ شرکل بھی کریں گے خصوصی کے طور پر اور آج اس آتش بازی کا خصوصی کورپر جو انتظام کیا گیا تھا نگران حکومت کی جانب سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں منارے پاکستان کی طرح لاہور کے دیگر بھی مقامات ہیں جہاں پر آتش بازی کے اسی طرح کے ایک جانبات کیے گئے ہیں اور لاہوریے کے کافی پرجوش دکھائی دیتے ہیں لاہوریے شام کوئی گروں سے باہر نکل آتے ہیں اور اس جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ کیا جانا ہو منارے پاکستان کے بھی یہی مناظر ہیں کچھ اختلف نہیں ہیں پچھلے سال سے پچھلے سال کیا میں سے ہی دیکھتے ہیں کہ ہر سال کی طرح لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کسیر تعداد میں لوگ موجود ہیں یہاں کے مناظر ہیں آتش بازی سے لکفن گوز ہونے کیلئے یہ آتش بازی سے لکفن گوز ہونے کیلئے ایکسپرینیم سے ایسا یہ جو لائیو دیکھنے کا ایکسپرینس ہے یہ شاید جو ٹیلی پر بیٹھے لوگ ہیں اس طرح سے غائے نہ کر سکے اسی لئے یہ لائیو دیکھنے کے لئے یہاں پر ہزاروں پر آتھ میں موجود ہیں یہاں پر امریہ تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر آتھ میں لوگ موجود ہیں بچے ہو بڑے ہو جوان ہو بوڑے ہو سب ہی یہاں پر پہنچے ہیں اور ہر طرف ہر طرف احسن یہ محمد کا اظہار ہے آپ کا جتنا رش ہے جتنی ٹرافک ہے یہ سب محبت کا اظہار ہے بلکل اسی طرح ہی ہے محبت کا اظہار کرنے کے لئے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم چودہ اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح ہمیں ذکر کر رہا تھا کہ پورے ساتھ یہ انتظامات جاری رہتے ہیں کہ چودہ اگست کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک سپیشل دن ہے اسی دن پاکستان کو آزادی ملی تھی ہم آزاد فضاء میں ساس لے رہے ہیں اسی دن کی بدولت ہمارے بزرگوں کی قربانی کی بدولت اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہمارے گھر بیٹھے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہی پر وہ قرارداد منظور ہوئی تھی جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آزاد ایک ملک بننا چاہئے جہاں پر ہم آگست اور انیس سو سنٹالیس کو ہمیں یہ پاکستان مابلے بزرگوں نے آیا جہاں پر ہم کھولی فضاء میں آزادی کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں آزادی کے ساتھ ہم رہ سلے کر سکتے ہیں اور یہ میرا خوال ہے ہمارے کے بہت بڑی نعمت ہے آزادی ایک بہت 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 بلکل اور منشور بھی یہ ہی تھا ہمارے بزرگوں کا کہ الگ سے بطن حاصل کریں وہاں پر کھولی فضاء میں ہم ساس لے سکیں ہم عبادات کر سکیں کیونکہ روک چوک جو ہے اس عبادات میں وہ نہ ہو کھولی فضاء میں ہم رہیں اور اسی مقصد کے تحت یہی پہ یہ طرح دار منظور کی گئی تھی بزرگوں کی جانب سے کہ الگ وطن حاصل کیا جائے اور اسی مناظمت سے یہاں پر مرارے پاکستان کی تعمیر کی گئی تھی ہر سال چودہ اگست پہ اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور مرارے پاکستان کے علاوہ لاہور کے دیگروں پاکستان کی ہیں جہاں پر آتش بازی ہوتی ہے لیکن جو مین پوائنٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ آتش بازی کی جاتی ہے جہاں پر حکومت خود اقدامات کرتی ہے آتش بازی کے وہ مرارے پاکستان ہے اور اسی جگہ پر مرارے پاکستان میں ہی لوگ آتش بازی دیکھنے کے لیے یہاں پر کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں احسن آتش بازی کے علاوہ ہماری سرکاری اور نجیم ہارتوں کو بھی برکی کمکموں سے سجا دیا جاتا ہے اور کافی سب سالالی پرچک دہراہ ہوتے ہیں آپ جو سے خوروش یعباب میں نظر آرہے ہیں آپ شورد ہی سکھ سکتے ہیں کیسے فیلوں نے احسن آپ کو فیلکس ہو ظاہری سی بات ہے اگر سامنے دیکھتے اس طرح کی آتش بازی اور چودہ کی جس کی رات ہو بارہ بچتے ہی اور موسم بھی اچھا ہو موسم بھی اچھا ہو یہ ایک ویلید پوائنٹ ہے گرمی آج اس طرح سے نہیں ہے ہلا بھی چل رہی ہے تو اس موسم میں اس طرح کی آتش بازی چودہ اگرس کی رات کو انجوائی کرنا اپنے مانوں سے انڈازہ ہو چکنا ہوں ایسی ہی ہے بالکل اور لاہوری بھی اس موسم سے بھی لطف اندوز ہو رہی ہیں اور اس ساندار آتش بازی سے بھی لطف اندوز ہو رہی ہیں کیا لاہور شہر کے مختلف مقامات بھی جاری ہے ناظرین اپنی ٹیلیویجن سکرین پر بھی مختلف مقامات کے مناظر دیکھ رہے ہیں آج چودہ اگست کو منسلک جو ہیں وہ کافی ندرائے کرتے ہیں اس کے علاوہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اس کی تیاری تو پہلی اگست کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے گھروں کو وہ سجا لیتے ہیں پرسم لگاتے ہیں گھروں پر جبکہ گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے بچوں کی جانے سے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کی تیاریاں زور و شور سے پہلی اگست سے ہی جاری ہوتی ہیں اور چودہ اگست پہ تو لیسن ایسا ہی ہے اب بیسے مہنگائی کے باعث آپ دیکھیں ہماری عوام کا جوش و خروش ویسے ہی ہے بھلے تھوڑا ہے زیادہ ہے لیکن وہ اپنی خوشی کو سیلیپیٹ کر رہی ہوں صرف آزادی کو سیلیپیٹ کر رہی ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سرک پہ کتنی عوام ہیں ٹرافک جیم ہیں یہی محبت کا اظہار ہے یہی محبت کا اظہار ہے کیونکہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سال میں یہ ایک دن آنا ہوتا ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہوتا ہے یہی ہمارا دن ہے یہی پاکستان کا دن ہے اسی دن کو ہم آزاد ہوئے تھے تو لوگ کسی قسم کی فکر نہیں کرتے ہیں چاہے ایک طرف مہنگائی کے باست جاری ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن یہ چودہ اگست لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح کی عاقش بازی اور اسی لحاظ سے ہم زندہ دل کون کہلواتے ہیں کہ زندہ دل کون ہے ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں چاہے تھوڑا ہے زیادہ ہے یا جیسا بھی ہے بالکل میں تو ابھی زندہ دلانے لاہور کی ہی بات کروں گا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں نہیں یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے پورے پاکستان کی بات ہے آپ جہاں بھی جائیں جس موقع پہ بھی جائیں آپ کو ایسا ہی جو شکروش نظر آئے گا موسیقی 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 اور اس کے ساتھ ہمارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے احسن آپ کو بتے آج ایک اور چیز ہے سنا تو تھا میں نے لیکن ناظرین کو بتا دے آپ ناظرین کو ہم بتاتے ہیں کہ آج پاکستان ساتھ شہدروہ یوم آزادی کے ساتھ ہمارے سی ٹی نیوز نیٹورک کی پندر ہی ساتھ دی رہا ہے آج بلکل سی ٹی فورٹی ٹو کی آج پندر ہی سال گرہ ہے اور یہ ایک باعث سے فخر ہے ہمارے لیے بھی اور شہر لاہور کے لیے بھی سی ٹی پورٹی ٹو کی جب ابتدا ہوئی تھی تب یہاں پر جو ہر لاہوری کا اپنا مسئلہ تھا اس گلی کا مسئلہ تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہم نے دیکھا نیشنل میڈیا بھی اس طرح کی خبریں اس طرح سے گبر نہیں کیا جاتا لیکن سی ٹی فورٹی ٹو لاہور کے لیے وہ واحد چینل تھا جس نے عام آدمی کی آواز بنا عام مزدور کی آواز بنا عام لوگوں کی آواز بنا اور لوگوں کے مسائل کو جاہتا ہے آپ اپنی سکرین پر مناتے دیکھ سکرین ہیں آدھش کالی کا سیسنا جاری ہے اور عوام کا خودش ندنا رہے ہیں آدھش کالی کو جوش ہے اس چیز کو لے کے آدھش کالی کا سکرین 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 یہ آتش بازی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا شہر جو ہے وہ روشتروں سے جگمگا رہا ہے رنگو نور کی برسات ہے یہاں پر لاہور یہ بھی اس آتش بازی سے لطف اندوز ہو رہی ہے شہر کے مختلف مقامات ہیں جہاں پر اس طرح کی آتش بازی کا نکاد کیا گیا ہے لیکن جو میرے پاکستان ہے چودہ آگست کو ہر دال میرے پاکستان پر آتش بازی طرح سے ہی شاندار کا ظاہرہ کیا جاتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لاہور یہ جو ہے وہ ہزاروں کی دالات میں یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور میرے پاکستان کے اندر اور باہر سڑکو بیوی ہر طرف جہاں دیکھیں یہاں پر لوگی لوگی آ رہے ہیں بچے ہو، بزرگ ہو، خمدین ہو، بڑے ہو ہر کوئی یہاں پر موجود ہے اور اس چاندار آتش بازی سے لطف اندوز ہو رہا ہے ہر سال کی طرح یہ آتش بازی سے چاندار کا ظاہرہ کیا گیا ہے اور ہر وہ نور کی برسات ہے ہر طرح پر یہاں پر تلک گھرے کی جگہ نہیں ہے لوگ یہاں پر کسیر تعدار میں موجود ہیں اور اس آتش بازی کو وہ چاندار طریقے سے اندواز کر رہی ہے جبکہ یہاں پر لاہور یہ جو ہے وہ سافی مجھوش بھی دکھائی جی رہی ہے ہر سال یہاں پر کسی تعدار میں لوگ زمان ہوتے ہیں اور اس آتش بازی سے لطف اندوز ہوتے ہیں جی بردان اور سکیل کو مناسید جائے سکتے ہیں اور اس آتش بازی سے جانا ہے اور آپ رہی میں دیکھیں گے تو آپ کو تلک گرہے اور مناسید جائے اور مناسید جائے آپ اس آتش بازی کے پاتھ لوگوں کا شو بھی سو سکتے ہیں اس طرح لوگ اندرائے کر رہی ہیں اور اس آتش بازی سے جائے ہیں میں سے آج آپ کو اجازت آج آپ کو ایسے اجازت ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ سور کر سکتے ہیں کیوں کہ آپ میرا کسی کے پاس شہریں کو اجازت دونی چاہیے کہ آپ نے آزادی کو آج دن ہی ایسا ہے آج دن ہی ایسا ہے پاکستان کا چہترمہ یوم آزادی ہے اور اس دن یہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ہر سال یہی کچھ ہوتا ہے لوگ اسی طرح اس دن کو انجائے کرتے ہیں اسی طرح شور اگل ہر طرف دیکھنے کو ملتا ہے کہ من سلے بھی سر کو پڑھاتے ہیں آپ نے آج دیکھا آپ نے دیکھا پاکستان پاکستان کا چہترمہ یوم آزادی ہے سٹی ٹوٹی ٹو کے جانت سے اہلیان لاہور کو یوم آزادی مبارک ہو شہر کے مختلف مقامات پر آج دنگو نور سے منابر ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے بینگراؤن میں مینارے پاکستان پر آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کو چھہتر سال مکمل ہو چکے ہیں اور ہمارے طرف سے ہمارے ٹیم کے طرف سے پاکستان کو چھہترمہ یوم آزادی مبارک ہوئے ہیں بلکل مینارے پاکستان کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آتش بازی کا شاندار ملہرہ کیا گیا ہے ہم ان کو آتش بازی کو جائے انجوائی کر رہی ہے اور یہاں پر ہمارے الانات آزاروں کی طرح میں لوگ بھی سلسلہ جاری ہے یہاں پر آزادی کی خوشی میں ہر انسان کو ہر شہری کو پیشش ہونا چاہیے آپ بھی ضرور پیشش ہوگی آپ بھی کافی خوش تدر آرہے ہیں آزادی کی خوشی ہم بھی منا رہے ہیں اور یہاں سے ازاروں کی دادار میں بہت رہے ہیں کیا ہے جو کہ آتش پازی سے لیگو رہے ہیں جس کے مناسب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شہر کے مختلف علاج کے ہیں جہاں پر اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر کراہدار پاکستان منظور ہوئی سے اور اب 14 اگس پاکستان کا ازارت پاکستان میں آتش بازی ہے اسی مناسبت سے اسی مقام پر جہاں پر نیارت پاکستان کا محید کیا گیا تھا آتش بازیگار یہاں پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس کو دیکھنے کے یہ لاہوریوں کی قصیر تعداد سردوں پر موجود ہے آتش بازیگار یہاں پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے بچے نے بڑے دکھی اور جوار نہیں بکنے یہ مناظر کے نظر آردی کے انسی کو شکلوں سے یوں میں آرادی ہی یہ مناظر کے لئے منارے پاکستان کے لئے منارے پاکستان کے یہ حصص کیا کہیں گے آپ یہ دو مناظر ہیں یہاں کے دیکھنے کے لئے اور یہ کافی پردوچھتے اور ہر چودہ اگز پر انسی مناظر میں دیکھنے کو ملتے ہیں جب ہی چودہ اگز آتی ہے تیرہ اگز کی شام تو ہی یہاں پر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آتش بازی سے خوب بلک اندوز ہوتے ہیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح آتش بازی کا مجاہدہ کیا جا رہا ہے پاکستان کب میں ایک شہرمت کا یوم احزادی ہے اس کی اوپشیہ ملائی جا رہی ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو قرارزادے پاکستان بھی اندوز ہوتی اور یعنی کے ہر سال اسی طرح آتش بازی کا مجاہدہ دیکھنے کو ملتا ہے ہزار رکھی ناظر کے لہوری ہیں جو کہ خرم سے باہر آ رہے ہیں بچوں کو بڑے ہو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر بھی آتش بازی کا مجاہدہ کیا گیا ہے اور تہاں پر بھی اسی طرح سے ایک چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے توفی قربانیاں لازوال قربانیاں ہیں جس کے باعث آج ہم اس مومنٹ کو انزوائی کر رہی ہیں اور جو شکھروش کے ساتھ ہم اس کو سیلیبیٹ کر رہی ہیں ایسے ہی ہے جشنے ازادی کے حالے سے جب ایک چود اگست گزرتا ہے تو اگلے چود اگست کے حالے سے حکومت کے زمانے پلان شروع کر دیا جاتے ہیں کہ اگلے چود اگست کو پہلے سے بہتر کس طرح کیا جا سکے اور اسی لیے اس کو پہلے سے بھی بہتر کرنے کے ساتھ کر لیے جاتے ہیں اب چھہتر بار جو میں اگست گا دیا تو اس سوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ساتھ بھی آپ نے اسی طرح کی آتش پازی کا مظاہرہ دیکھا تھا نکل اس دفعہ اس سے بھی زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں سپیشلی جو نگران وزریالہ محسن نکوی ہے بہتر کی سوالے سے خود جوش نظر آئے تھے اور ان کی جانب سے تمام تر اقدامات بھی گئے ہیں مختلف تقاریب تینکات بھی کل کیا جائے گا جن میں وہ شرکل بھی کریں گے خصوصی کے طور پر اور آج اس آتش پازی کا خصوصی طور پر جو انتظام کیا گیا تھا نکران حکومت کی جانب سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں منارے پاکستان کی طرح لاہور کے دیگر بھی مقامات ہیں جہاں پر آتش پازی کے اسی طرح کے ایک دابات کیے گئے ہیں اور لاہوریے میں کافی خود جوش دکھائی دیتے ہیں لاہوریے شام کوئی گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور ان جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ کیا جانا ہو منارے پاکستان کے بھی یہی مناظر ہیں کچھ مختلف نہیں ہیں پچھلے سال سے پچھلے سال کی ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ہر سال کی طرح لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کسیر پہدار میں لوگ موجود ہوتے ہیں یہاں کے مناظر ہیں آتش بازی سے مطفل گوز ہونے کیلئے یہاں پر ایکسپیریم سے ایسا کہ میں در پہ لائی دیکھنے آتش بازی بہلکل نہیں یہ جو لائی دیکھنے کا ایکسپیریمس ہے یہ شاید جو ٹیلی پر دٹھے لوگ ہیں آتش بازی سے دوائے نہ کر سکے اسی لئے یہ لائی دیکھنے کے لئے لوگ یہاں پر ہزاروں پر ازار میں موجود ہیں یہاں پر امریہ دیکھنے کا پیل دھرنے کی جگہ نہیں ہے بچے ہو بڑے ہو جوان ہو بودے ہو سب ہی یہاں پر پہنچے ہیں اور ہر طرف ہر طرف جبن اور خیال احسن یہ محبت کا اظہار ہے آپ کا بلکل اتنا رش ہے جتنی ٹرافک ہے یہ سب محبت کا اظہار ہے بلکل اسی طرح ہی ہے بطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لئے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم چودہ اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح ہمیں ذکر کر رہا تھا کہ پورے ساتھ یہ اقامات جاری رہتے ہیں انتظامات جاری رہتے ہیں کہ چودہ اگست کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک سپیشل دن ہے اسی دن پاکستان کو آزادی ملی تھی ہم آزاد فضاء میں ساس لے تھی ہیں اسی دن کی بدولت ہمارے بزرگوں کی قربانی کی بدولت اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہمارے گھر بیٹھے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہی پر وہ قرارداد منظور ہوئی تھی جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آزاد ایک ملک بننا چاہیے جہاں پر چودہ آگست اور انیس و سنٹالیس کو ہمیں یہ پاکستان مابلے بزرگوں کی آیا جہاں پر ہم کھولی فضاء میں آزادی کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں آزادی کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں بلکل اور منشور بھی یہی تھا ہمارے بزرگوں کا کہ الگ سے بطن حاصل کریں وہاں پر کھولی فضاء میں ہم سانس لے سکیں ہم عبادات کر سکیں کیونکہ روک چونک جو ہے اس عبادات میں وہ نہ ہو کھولی فضاء میں ہم رہیں اور اسی مقصد کے تحت یہی پہ یہ طرح دار منظور کی گئی تھی بزرگوں کی جانب سے کہ الگ بطن حاصل کیا جائے اور اسی منازمت سے یہاں پر مہارے پاکستان کی تعمیر کی گئی تھی ہر سال چودہ اگست میں اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور مہارے پاکستان کے علاوہ لاہور کے بھی گرمات بھی ہیں جہاں پر آتش بازی ہوتی ہے لیکن جو مین پوائنٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ آتش بازی کی جاتی ہے جہاں پر حکومت خود اقدامات کرتی ہے آتش بازی کے وہ مہارے پاکستان ہے اور اسی جگہ پر مہارے پاکستان میں ہی لوگ آتش بازی دیکھنے کے لیے یہاں پر کسیر تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں آتش بازی کے علاوہ ہماری سرکاری اور نیجی مہارتوں کو بھی برکی کم کموں سے سجا دیا جاتا ہے اور کافی سب سے حلالی پرچوں دیکھ رہا ہوتے ہیں کافی جوشن خروش عباب میں نظر آ رہے ہیں آپ شورد ہی سکھ سکتے ہیں کیسا فیلون ہے ایسن آپ کو فیلکس تو زاہری سی بات ہے اگر سامنے دیکھتے اس طرح کی آتش بازی اور چودہ گست کی رات ہو بارہ بچتے ہی اور موسم بھی اچھا ہو موسم بھی اچھا ہو یہ ایک ویلید پوائنٹ ہے گرمی آج اس طرح سے نہیں ہے احضار بھی چل رہی ہے تو اس موسم میں اس طرح کی آتش بازی چودہ گست کی رات کو انجائے کرنا اپنے باروں سے انڈازہ ہو چکڑا اپنے ہواں گاں پہ چکڑ رہے ہیں ایسے ہی ہے بالکل اور لاہوری بھی اس موسم سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اس اندار آتش بازی سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ لاہور شہر کے مختلف مقامات میں جاری ہے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکویڈ پر بھی مختلف مقامات کے مناظر دیکھ رہی ہیں آج چودہ اگست کو منسلے جو ہیں وہ کافی اندوائے کرتے ہیں اس کے علاوہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کی تیاری تو پہلی اگست کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے گھروں کو وہ سجا لیتے ہیں پرسم لگاتے ہیں گھروں پہ جبکہ گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے بچوں کی جانے سے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کی تیاریاں سورو شور سے پہلی اگست سے ہی جاری ہوتی ہیں اور چودہ اگست پہ ایسا ہی ہے اب ایسے مہنگائی کے باعث آپ دیکھیں ہماری عبام کا جوش و خروش ویسے ہی ہے بھلے تھوڑا ہے زیادہ ہے لیکن وہ آپ کی خوشی کو سیلیپیٹ کر رہی ہوں آزادی کو سیلیپیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سرک پہ کتنی عوام ہیں ٹرافک جیم ہیں تو پیرا خیال ہے یہی محبت کا اظہار ہے یہی محبت کا اظہار ہے کیونکہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سال میں یہ ایک دن آنا ہوتا ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہوتا ہے یہی ہمارا دن ہے یہی پاکستان کا دن ہے اسی دن کو ہم آزاد ہوئے تھے تو لوگ کسی قسم کی فکر نہیں کرتے ہیں چاہے ایک طرف مہنگائی کے بات جاری ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن یہ چودہ اگست لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح کی آفش بازی اور اسی لحاظ سے ہم زندہ دل کون کہلواتے ہیں کہ زندہ دل کون ہے ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں چاہے تھوڑا ہے زیادہ ہے یا جیسا بھی ہے بالکل میں تو ابھی زندہ دلانے لاہور کی ہی بات کروں گا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں نہیں یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے پورے پاکستان کے بات ہے آپ جہاں بھی جائیں جس موقع پہ بھی جائیں آپ کو ایسا ہی جوش و فروش نظر آئے گا جی میں تو لاہور کی سیکنڈ پر مناظیں دیکھ سکتے ہیں مینارے پاکستان میں آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے آج ہم یومِ آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں چیتر ماہ یومِ آزادی ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں آبان میں کافی بر جوش دکھائی رہی ہے اور کافی جوش و فروش کے ساتھ جس کو انجوائے کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے احسن آپ کو بتے آج ایک اور چیز ہے سنا تو تھا میں نے لیکن ناظرین کو بتا دے آپ ناظرین کو ہم بتاتے ہیں کہ آج پاکستان کا چیتر ماہ یومِ آزادی کے ساتھ ہمارے سیٹی نیوز نیٹ ورک کی پندر ہی سال گیرہ ہے آج بلکل سیٹی فورٹی ٹو کی آج پندر ہی سال گیرہ ہے اور یہ ایک بائی سے فخر ہے ہمارے لیے بھی اور شہرِ لاہور کے لیے بھی سیٹی پورٹی ٹو کی جب ابتدا ہوئی تھی تب یہاں پر جو ہر لاہوری کا اپنا مسئلہ تھا جلی کا مسئلہ تھا پندر روڈ کا مسئلہ تھا اس کو ہائی ڈائٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں کہ ہم نے دیکھا نیشنرل میڈیا پہ اس طرح کی خبریں اس طرح سے گبر نہیں کیا جاتا لیکن سیٹی پورٹی ٹو لہور کے لیے باہر چینل تھا جس نے عام آدمی کی آواز بنا عام مزدور کی آواز بنا عام لوگوں کی آواز بنا اور لوگوں کے مسائل کو جانتے ہیں آپ اپنی سکرین پر مناتے دیکھ سکرین ہیں ہاں دشتوازی کا سیزنہ جاری ہے اور عام کا خطوشنا دنا رہے ہیں آپ کو جوش رہے ہیں اس چیز کو لے کے موسیقی 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 یہ آتشبازی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا شہر جو ہے وہ روشتےوں سے جگمگا رہا ہے رنگو نور کی برسات ہے یہاں پر لاہوریے بھی اس آتشبازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں شہر کے مختلف مقامات ہیں جہاں پر اس طرح کی آتشبازی کا نکاد کیا گیا ہے لیکن جو میند رہا ہے وہ میرار پاکستان ہے چودہ آگست کو ہر سال میرار پاکستان پر آتشبازی اس طرح سے ہی شاندار کیا جاتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لاہوریے جو ہیں تو ہزاروں کی آدار میں یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور میرار پاکستان کے اندر اور باہر سڑکو بیوی ہر طرف جہاں دیکھیں یہاں پہ لوگ ہی لوگ جنا رہے ہیں بچے ہو بزرگ ہو خمتین ہو بڑے ہو ہر کوئی یہاں پر موجود ہے اور اس شاندار آتشبازی سے لطف اندوز ہو رہا ہے ہر سال کی طرح یہ آتشبازی سے شاندار گناہرا کیا گیا ہے اور ہر وہ نور کی برسات ہے ہر طرح پر یہاں پر پر جھرے کی جگہ نہیں ہے لوگ یہاں پر قصیر تعداد میں موجود ہیں اور اس آتشبازی کو وہ شاندار طریقے سے اندوائے کر رہے ہیں جبکہ یہاں پر لاہور یہ جو ہے وہ اچھا پہ مجھوش بھی دکھائی دی رہے ہیں ہر سال یہاں پر ایک سی تعداد میں لوگ جمت ہو رہے ہیں اور اس آتشبازی سے شکف اندوز ہوتے ہیں جی بلکہ بردامنا ارمسکل کو مناسط دے سکتے ہیں اور بچے آتشبازی کا سلال جاندی ہیں تو آپ نہیں بھی دیکھیں کوپٹر ٹیلی کے لطف کریں اور مناسط دے سکتے ہیں آپ اس آتشبازی کے ساتھ لوگوں کا شعور بھی سو سکتے ہیں اس طرح لوگوں کی ضائع کرنے ہی ہیں اور اندیا ہاں پر بچے آج آپ کو اجازت آج آپ کو اجازت ہے آپ کی لوگوں کے ساتھ کوئی سور کر سکتے ہیں بچے آج آپ کو اجازت دنی چاہیے گا آپ نے آزادی کو آج دل ہی ایسا ہے پاکستان کا چہترمہ یوم آزادی ہے اور اس دن یہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ہر سال یہی کچھ ہوتا ہے لوگ اسی طرح اس دن کو انجائے کرتے ہیں اسی طرح شور و گل ہر طرف دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ منسلے بھی سڑ کو پناتے ہیں آپ نے دیکھا منار پاکستان پاکستان کا چہترمہ یوم آزادی ہے سٹی ٹوٹی ٹو کے جانت سے اہلیان لاہور کو یوم آزادی مبارک ہو شہر کے مختلف مقامات پر آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے آسمان دنگو نور سے منور ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیسے بیگراؤن میں منار پاکستان پر آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کو چھہتر سال مکمل ہو چکے ہیں اور ہمارے طرح سے ہمارے ٹیم کے طرح سے پاکستان کو چھہترمہ یوم آزادی مبارک ہوئی ہے بلکل منار پاکستان کے منازل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آتش بازی کا شاندار ملہرہ کیا گیا ہے ہمڈین کو آتش بازی کو خوب جائے سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے علاوہ آزاروں کی طرح میں لوگ بھی سلسلہ جاری ہے جی ایسے بلکل آپ ٹھیک ہے رہے ہیں ہم نے لکھتا کہ اس آزادی کی خوشی میں ہر انسان کو ہر شہری کو پیش پیش ہونا چاہیے آپ بھی ضرور پیش پیش ہوگی آپ بھی خوش تدر آرہے ہیں بلکل آزادی کی خوشی ہم بھی منا رہے ہیں اور یہاں پر آزاروں کی طرح میں لوگ بھی موجود ہے جو کہ اس آتش بازی سے لنے پر لوگ ہو رہے ہیں جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شہر میں مختلف علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر قراردار پاکستان منظور ہوئی تھی اور اب چودہ اگس پاکستان کا ملہرہ آزاری ہے اسی مناسبت سے اسی مقام پر جہاں پر منارے پاکستان کا مل کیا گیا تھا آتش بازی کا آزار جہاں پر مظاہرہ کی آزار آیا ہے جس کو دیکھنے کے لئے لاہوریوں کی قصیر تعداد سڑوں پر موجود ہے آزاروں کی تعداد میں جہاں پر مظاہرہ کی آزار جہاں پر یہ پہنچے نے بڑے دکھی وہ جہاں رہے ہیں ابتدار میں اسی مقام پر کے نظر آزاری ہے اسی جو شکروں سے دوہ میں آزارہ کی آزاری ہے منازر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ آتشوازی کا مجاہدہ کیا جا رہا ہے پاکستان کا ایک شہدن کا یعنی آزادی ہے اس کی اکشیہ آنائی جا رہی ہے منازر بھی آپ گو سکتے ہیں یہاں پر جو قرار دادے پاکستان بھی رہی تھی اور یعنی کے ہر سال اسی طرح کی آتشوازی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے ہزار بھی کارلاں کے لاہوری ہیں جو کی دھروں سے باہر آتے ہیں بچوں کو بنے ہو بھولے ہو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ بھی آتشوازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی اسی طرح سے ایک بھول 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 ہے اور آتشوازی سے بھول رہے ہیں ایسے ہی ہے جو سکتے ہیں ایک چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے کافی قربانیاں لا زوال قربانیاں ہیں جس کے باعث ہم اس مومنٹ کو انزوائے کر رہی ہیں اور جو شکروش کے ساتھ ہم اس کو سیلیبیٹ کر رہی ہیں ایسے ہی ہے جشنے ازادی کے حالے سے جب ایک چود آگست گھوزرتا ہے تو اگلے چود آگست کے حوالے سے حکومت کے زندگی تمام پلان شروع کر دیا جاتے ہیں کہ اگلے چود آگست کو پہلے سے بہتر کیا جا سکے اور اسی لیے اس کو پہلے سے بہتر کرنے کیا جاتے ہیں پچھلے سال بھی آپ نے اسی طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ دیکھا تھا لیکن اس دفعہ اس سے بھی زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں سپیشلی جو نگران وزریعالہ محسن ڈکوی ہے وہ جوش نظر آئے تھے اور ان کی جانت سے تمام تر اقدامات کی گئے ہیں مختلف تقاریت کا نکات بھی کل کیا جائے گا جن میں وہ شرکت بھی کریں گے خصوصی کے طور پر اور آج اس آتش بازی کا خصوصی طور پر جو انتظام کیا گیا تھا نگران حکومت کی جانت سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں منارے پاکستان کی طرح لاہور کے دیگر بھی مقامات ہیں جہاں پر آتش بازی کے اسی طرح کے ایک دعبات کیے گئے ہیں اور لاہوریے کے کافی پرجوش دکھائی دیتے ہیں لاہوریے شام کوئی گروں سے باہر نکل آتے ہیں اور ان جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ کیا جانا ہو منارے پاکستان کے بھی یہی مناظر ہیں کچھ اختلف نہیں ہے پچھلے سال سے پچھلے سال کی ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ہر سال کی طرح لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کسیر تعداد میں لوگ موجود ہیں دیکھتے ہیں یہاں کے مناظر ہیں آتش بازی سے لوگ فرن گوز ہونے کیلئے ہم پس ایکسپریئیم سے ایسا کہ میں در پر ایکسپریئی لائیو دیکھنے ہاتے ہیں بے شکل یہ جو لائیو دیکھنے کا ایکسپریئنس ہے یہ شاید جو ٹیلی پر بیٹھے لوگ ہیں یہاں پر امرینہ دیکھا پیل دھرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر لوگ موجود ہیں بچے ہو بڑے ہو جوان ہو بوڑے ہو سبھی یہاں پر پہنچے ہیں اور ہر طرف ہر طرف اور کیا لے احسن یہ محبت کا اظہار ہے آپ کا بلکل ایسا رش ہے جتنی ٹرافک ہے یہ سب محبت کا اظہار ہے بلکل اسی طرح ہی ہے بطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لئے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم چودہ اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح ہمیں ذکر کر رہا تھا کہ پورے ساتھ یہ انتظامات جاری رہتے ہیں انتظامات جاری رہتے ہیں کہ چودہ اگست کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک سپیشل دن ہے اسی دن پاکستان کو آزادی ملی تھی ہم آزاد فضاء میں ساس لے رہی ہے اسی دن کی بدورت ہمارے بزرگوں کی قربانی کی بدورت اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آتشوازی کا مظائرہ بھی ہمارے گھر بیٹھے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہی پر وہ قرارداد منظور ہوئی کی جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آزاد ایک ملک بننا چاہیے جہاں پر ہم چودہ اگست اور انیس وسینت آلیس کو ہمیں یہ پاکستان مابلے بزرگیاں آیا جہاں پر ہم کھولی فضاء میں آزادی کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں آزادی کے ساتھ ہم فیصلے کر سکتے ہیں یہ میرا خوال ہے ہمارے کے بہت بڑی نعمت ہے آزادی کے ساتھ ہم بلکل اور منشور بھی یہی تھا ہمارے بزرگوں کہا کہ الگ سے بطن حاصل کریں وہاں پر کھولی فضاء میں ہم ساس لے سکیں ہم عبادات کر سکیں کیونکہ روک چوب جو ہے اس عبادات میں وہ نہ ہو کھولی فضاء میں ہم رہیں اور اسی مقصد کے تحت یہی پہ یہ طرح دار منظور کی گئی تھی بزرگوں کی جانب سے کہ الگ بطن حاصل کیا جائے اور اسی منازمت سے یہاں پر منارے پاکستان کی تعمیر کی گئی تھی ہر سال چودہ اگست پہ اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور منارے پاکستان کے علاوہ لاہور کے دیگر اتماعات دی ہیں جہاں پر آتش بازی ہوتی ہے لیکن جو مین پوائنٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ آتش بازی کی جاتی ہے جہاں پہ حکومت خود اقدامات کرتی ہے آتش بازی کے وہ منارے پاکستان ہے اور اسی جگہ پہ منارے پاکستان میں ہی لوگ آتش بازی دیکھنے کے لیے یہاں پر کسیر تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں احسن آتش بازی کے علاوہ ہماری سرکاری اور نیجی مارتوں کو بھی برکی کمکموں سے سجا دیا جاتا ہے اور کافی سب سالالی پرچک دیکھ رہا ہوتے ہیں آپ انٹوشن خروش احباب میں نظر آ رہے ہیں آپ شورت نہیں سکتے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے احسن آپ کو فیلکس تو ظاہری سی بات ہے اگر سامنے دیکھتے اس طرح کی آتش بازی اور چودہ گست کی رات ہو بارہ بچتے ہی اور موسم بھی اچھا ہو موسم بھی اچھا ہو یہ ایک ویلید پوائنٹ ہے گرمی آج اس طرح سے نہیں ہے ہلا بھی چل رہی ہے تو اس موسم میں اس طرح کی آتش بازی چودہ گست کی رات کو انجائے کرنا ایسے ہی ہے بالکل اور لاہوری بھی اس موسم سے بھی لطفان جوز ہو رہی ہیں اور اس ساندار آتش بازی سے بھی لطفان دوز ہو رہے ہیں کیونکہ لاہور شہر کے مختلف مقامات بزاری ہے ناظرین اپنی ٹیلیویجن سکین پر بھی مختلف مقامات کے مناظر دیکھ رہی ہیں آج چودہ اگست کو منسلے جو ہیں وہ کافی اندرائے کرتے ہیں اس کے علاوہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کی تیاری تو پہلی اگست کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے گھروں کو وہ سجا لیتے ہیں پرسم لگاتے ہیں گھروں پر جبکہ گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے بچوں کی جانے سے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کی تیاریاں گھروں شوٹ سے پہلی اگست سے ہی جاری ہوتی ہیں چودہ اگست پر ایسے ہی ہے اب دیسے میں ہنگائی کے باعث آپ دیکھیں ہماری عوام کا جوش و خروش ویسے ہی ہے بھلے تھوڑا ہے زیادہ ہے لیکن وہ اپنی خوشی کو سیلیپیٹ کر رہی ہوں سلیپیٹ کر رہی ہوں سلیپیٹ پر کتنی عوام ہے ٹرافک جیم ہے تو اپنی خیال ہے یہی محبت کا اظہار ہے یہی محبت کا اظہار ہے کیونکہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سال میں یہ ایک دن آنا ہوتا ہے اور اس کو بھرکور طریقے سے انجوائے کرنا ہوتا ہے یہی ہمارا دن ہے یہی پاکستان کا دن ہے اسی دن کو ہم آزاد ہوئے تھے تو لوگ کسی قسم کی فکر نہیں کرتے ہیں چاہے ایک طرف مہنگائی کے باست داری ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن یہ چودہ اگست لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح کی آفست بازی اور اسی لحاظ سے ہم زندہ دل کون کہلواتے ہیں کہ زندہ دل کون ہے ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں چاہے تھوڑا ہے زیادہ ہے یا جیسا بھی ہے بالکل میں تو ابھی زندہ دلانے لاہور کی ہی بات کروں گا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں نہیں ایک سن یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے پورے پاکستان کی بات ہے آپ جہاں بھی جائیں جس موقع پہ بھی جائیں آپ کو ایسا ہی جوش و کروش نظر آئے گا چیز کو لاپا پوز سیکنٹر مناظیں دیکھنے ہیں مینارے پاکستان میں آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے آج ہم یومِ آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں چیتر ماہ یومِ آزادی ہم ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آبا ہمیں کافی بھو جوش دکھائی نہیں بھی ہے اور کافی جوش و کروش کے ساتھ جس موقع کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے احسن آپ کو پتے آج ایک اور چیز ہے سنا تو تھا میں نے لیکن ناظرین کو بتا دے آپ ناظرین کو ہم بتاتے ہیں کہ آج پاکستان کا چیتر ماہ یومِ آزادی کے ساتھ ہمارے سیٹی نیوز نیٹورک کی پندر ہی سال گیرہ ہے آج بلکل سیٹی فورٹی ٹو کی آج پندر ہی سال گیرہ ہے اور یہ ایک باعث سے فخر ہے ہمارے لیے بھی اور شہر لاہور کے لیے بھی سیٹی پورٹی ٹو کی جب ابتدا ہوئی تھی تب یہاں پر جو ہر لاہوری کا اپنا مسئلہ تھا اگلی کا مسئلہ تھا اپنے روڈ کا مسئلہ تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہم نے دیکھا نیشنرل میڈیا بھی اس طرح کی خبریں اس طرح سے گبر نہیں کیا جاتا لیکن سیٹی پورٹی ٹو کی بلاہور کے لیے وہ واحد چینل تھا جس نے عام آدمی کی آواز بنا عام مزدور کی آواز بنا عام لوگوں کی آواز بنا اور لوگوں کے وسائل کو جائے آپ اپنی سکرین پر مرادت دیکھ سکرین ہیں ہاں دشبازی کا سلسلہ جاری ہے اور آبان کا خطوش لندن آری ہے ہاں دشبازی کا سلسلہ جائے سلسلہ جائے سلسلہ جائے یہ آتشبازی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا شہر جو ہے وہ روشتروں سے جگمگا رہا ہے رنگو نور کی برسات ہے یہاں پر لاہور یہ بھی اس آتشبازی سے لطف اندوز ہو رہی ہے شہر کے مختلف مقامات ہیں جہاں پر اس طرح کی آتشبازی کا نکار کیا گیا ہے لیکن جو میرہ دیکھا ہے وہ میرار پاکستان ہے چودہ آگست کو ہر سال میرار پاکستان پر آتشبازی کا اس طرح سے ہی شاندار جاہرہ کیا جاتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لاہور یہ جو ہے وہ ہزاروں کی آدار میں یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور میرار پاکستان کے اندر اور باہر سڑکو بیوی ہر طرف جہاں دیکھے یہاں پر لوگ ہی لوگ آ رہے ہیں بچے ہو، بزرگ ہو، خمتین ہو، بڑے ہو ہر کوئی یہاں پر موجود ہے اور اس چاندار آتشبازی سے لطف اندوز ہو رہا ہے ہر سال کی طرح یہ آتشبازی سے چاندار جاہرہ کیا گیا ہے اور ہم وہ نور کی برسات ہے ہر طرف یہاں پر تلک کررے کی جگہ نہیں ہے لوگ یہاں پر کسیر تعدار میں موجود ہیں اور اس آتشبازی کو وہ شاندار طریقے سے انگوائے کر رہے ہیں جب یہاں پر لاہور یہ جو ہیں وہ چاپ ہی مجوش بھی دکھائی جی رہے ہیں ہر سال یہاں پر کسیر تعدار میں لوگ جمت ہو رہے ہیں اور اس آتشبازی سے لطف اندوز ہوتے ہیں جی بلکو دامنا اردو شکیل کو مناسط دے سکتے ہیں اگر آپ ہی بھی دیکھیں تو آپ کو تلک کریں اور مناسط دے سکتے ہیں آپ اس آتشبازی کے ساتھ لوگوں کا شروع بھی سو سکتے ہیں اس طرح لوگ انہائے کرنے ہیں اور انڈیا ہمارا بچے اب کو اجازت ہمارے کا ساتھ لیے لیکن آج آپ کو اجازت ہے آپ اس لوگوں کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں آج دن ہی ایسا ہے پاکستان کا جہترمہ یوم آزادی ہے اور اس دن یہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ہر سال یہی کچھ ہوتا ہے لوگ اسی طرح اس دن کو انجائے کرتے ہیں اسی طرح شور اگل ہر طرف دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ منسلے بھی سڑ کو پڑاتے ہیں پاکستان کا جہترمہ یوم آزادی ہے سٹی ٹوٹی ٹو کے جانے سے اہلیان لاہور کو یوم آزادی مبارک ہو شہر کے مختلف مقامات پر آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے آسمار دنگو نور سے منور ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے بیگراؤن میں مینارے پاکستان پر آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کو چھہتر سال مکمل ہو چکے ہیں اور ہماری طرح سے ہمارے ٹیم کے طرح سے پاکستان کو چھہتر ماہ یوم آزادی مبارک ہوئی ہے بلکل مینارے پاکستان کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آتش بازی کا اشاندار ملہجہ کیا گیا ہے ہم دن کو آتش بازی کو خوب جائے سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے علاوہ آزاروں کی طرح میں لوگ کی طرح سے موجود ہیں بلکل آپ ٹھیک ہے رہے ہیں ہم نے لگتا ہے کہ اس آزادی کی خوشی میں ہر انسان کو ہر شہری کو پیش پیش ہونا چاہیے آپ بھی ضرور پیش پیش ہوگی آپ بھی کافی خوش در آرہے ہیں بلکل آزادی کی خوشی ہم بھی منا رہے ہیں اور یہاں پر آزاروں کی طرح میں لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اس آتش بازی کے لئے ہیں جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شہر کے مختلف علاوہ ہیں جہاں پر اس طرح کی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور یہی جو پوائنٹ ہے جہاں پر قرآہداروں پاکستان منظور ہوئی تھی اور اب چودہ اگرس پاکستان کا ملہجہ تک آئیوں میں آزادی ہے اسی مناسبت سے اسی مقام پر جہاں پر ملہجہ پاکستان تعمیر کیا گیا تھا آتش بازی کا یہاں پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ مناسبت سے دیکھنے کے لئے ہندار کی اپنے کی ہائے ہوجود مناظر کردھیں کی تکاپستان سے دیکھنے کے لئے ہیں کہConواع دیکھنا ہے سیچی مناسبت سے دیکھنے کے لئے ہونے والے تباریوں میں آزاد ہے جی وہ کیا کہیں گے آ گیا یہ جو مناجر ہے یہاں کے دیکھنے کے لیے اور یہ کافی پردوشت ہے اور ہر چودہ اگز پر انسان کے مناجر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جب بھی یہ چودہ اگز آتی ہے تیرہ اگز کی شام تو ہی یہاں پر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آتشبازی سے خوب بلک اندوز ہوتے ہیں مناجر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح آتشبازی کا مجاہدہ کیا جا رہا ہے پاکستان کبھر میں ایک شہدت کا یومی آزادی ہے اس کی اکشیر ملائی جا رہی ہے مناجر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو قرار زادہ پاکستان بھی ایک شروع ہی تھی اور یہی پہ ہر سال اسی طرح آتشبازی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے جاری بھی دالان کے لوہوری ہیں جو کہ دھر سے باہر آ رہے ہیں بچوں کو بٹے ہو بھول ہو دوسرے علاقے ہیں وہاں بھی آتشبازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور وہاں پر بھی اسی طرح سے دوار نکلے ہیں اور آتشبازی سے ملتے ہیں چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے کافی قربانیا جس کے پاس آج ہم اس مومنٹ کو انزوائی کر رہی ہیں اور جو شکروش کے ساتھ ہم اس کو سیلیبیٹ کر رہے ہیں ایسے ہی ہے جشنہ ازادی کے حالے سے جب ایک چود اگست گزراتا ہے تو اگلے چود اگست کے حالے سے حکومت کے زندگر ترمہم پلین شروع کر دیا جاتے ہیں کہ اگلے چود اگست کو پہلے سے بہتر کیا جا سکے اور اسی لیے اس کو پہلے سے بہتر کرنے کی طرح بست کر لیے جاتے ہیں اب چھہتر بار یہوں نے آپ جاتی ہے تو اس سوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ساتھ بھی آپ نے اسی طرح کی آتشبازی کا مظاہرہ دیکھا تھا لیکن اس دفعہ اس سے بھی زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں سپیشلی جو نگران وزریالہ محسن نکوی ہے بلکتی سوالے سے کوئی جوچ نظر آئے تھے اور ان کی جانب سے تمام طرح اگدامات کی گئے ہیں مختلف تقریب نکات بھی کل کیا جائے گا جن میں وہ شرکت بھی کریں گے خصوصی کے طور پر اور آج اس آتشبازی کا خصوصی طور پر جو انتظام کیا گیا تھا نگران حکومت کی جانب سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں منارے پاکستان کی طرح لاہور کے دیگر بھی مقامات ہیں جہاں پر آتشبازی کے اسی طرح کے اگدامات کیے گئے ہیں اور لاہوریے میں کافی جوچ دکھائی دیتے ہیں لاہوریے شام کوئی گروں سے باہر نکل آتے ہیں اور ان جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کی